وہ آدھا حصہ جس کے وغیر سچ پورا نہیں ہونا وہ ہے اردھ ست گناہ لوگوں کو مروانا اور پھر آپ کے ملک میں آپ کی حکومت کا یہ کہنا کی موڈی صاحب آ جاتے تو بڑا اچھا تھا یہ دیش منتری کیا موڈی صاحب اچھے تھے آتے دونوں دیشوں کے بیچ میں رشتے بہتر ہو جاتے رشتے بہتر کرنے کی اچانک یاد آپ کو آ گئی ہے بہتر تو جب ہم کرنا چاہتے ہیں کچھ نے کچھ ہمارے ساتھ ہو ہی جاتا ہے تو اچانک یہ رشتے بہتر ہو جائیں یہ کیسے آپ کو یاد آ گئی آپ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں سر آپ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے چینل پہ لینے کا اچانک تو نہیں ہوا اب پچھلے پائن سال سے ہم ڈیڈ لاؤک کی صورتحال میں ہیں اور یہ ڈیڈ لاؤک تو پہلا ڈیڈ لاؤک نہیں ہے اس سے پہلے بھی لاک جیمز آتے رہے گریڈ لاؤک ہوتے رہے لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ ان ڈیڈ لاؤک کو توڑیں میری لیے اور چونکہ ڈیڈ لاؤک کوئی بھی پرمنٹ نہیں ہوتا بھارل اسے ٹوٹنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دوبارہ انگیجمنٹ کا پروسس شروع کرنا پڑتا ہے لیکن میرے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ڈیڈ لاؤک اگر ہم توڑے ہیں تو اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں ہم کیا اچھیو کرنا چاہتے ہیں بھارت کیا اچھیو کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کیا اچھیو کرنا چاہتا ہے کیونکہ پانچ آگست دو ہزار انیس کے بعد پاکستان نے ایک پوزیشن لی اس کے علاوہ بھارت کی ایک پوزیشن ہے سر تو کس طرح معاملات کو آگے لے کر باسی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے یہ سٹینڈ آف ٹوٹنے کی بات کہاں سے آگئی ہم تو بڑھ پگھلنے کی بات کہیں نہیں رہے آپ کے یہ آتنکوادی باردات آپ کے ہاں سے ایسی ہوتی ہیں ہمارے ہاں کے لوگ کا خون کریں گے آپ ہم سوال یہ ہے کہ بندوق اور بات دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے سر نا ہم لگاتار کہتے رہے ہیں کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے آتنکوادی آپ بھیجتے رہیں گے آپ سے بات نہیں ہوگی بات کی کوئی گنجائش تو بنتی نہیں سر نہیں بڑی اچھی بات ہے آئی وڈ بی گلیڈ کہ اگر بھارت جو ہے اسی پوزیشن پہ قائم رہے اور پاکستان پہ قائم رہے کہ جب تک بھارت پانچ اگز دو ہزار انیس کے اقضامات جو غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں ہمارے نظر سے یو این سیکیورٹی کانسل کی قرار دا دیا ان کے خلاف ہے شیملہ اگریمنٹ کے خلاف ہے تو جب تک بھارت واپس نہیں لیتا ہم انگیجمنٹ نہیں کرتا کہا یو این سیکیورٹی کانسل ہاری طرف سے بھی ایک پوزیشن ہے آپ کی جانے سے ہی پوزیشن ہے تو اب بیج کا راستہ کیا نکلتا ہے آئی ڈو نوٹ نو لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا ڈیڈ لوگ بھارل ٹوٹتے ہیں اور پھر انگیجمنٹ کا پوزیش شروع ہوتا ہے لیکن میں اس وقت اپنی حکومت کو یہی مشورہ دوں گا کہ جلد بازی سے کام نہ لے اسٹریٹیجک پیشنز شو کرے اور کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے اس ڈیڈ لوگ پاسد صاحب آپ کی حکومت آپ ان سے مشورہ کیجئے ان کی رائے کیا کیا ہوتی ہے یہ ان کی ہے سر یہ آپ سیکیورٹی کانسل کی بات کرتے ہیں شیملہ اگریمنٹ کی بات کرتے ہیں سر یہ ستر کے دشک اور پچاس کے دشک کی بات میں آج دوہزار چوبیس کی بات کر رہا ہوں ہندوستان میں چناغ ہوتے ہیں کشمیر کے لوگ ساٹھ فیصی سے زیادہ لوگ ویدان صبح چناغ میں حصہ لیتے ہیں اٹھاؤن فیصی سے زیادہ لوگ صبح چناغ میں حصہ لیتے ہیں کشمیر یہاں کے لوگ تنتر کا حصہ ہے اور سر ہم نے تو آپ کے ساتھ جب کیا موڈی جی اترے افغانستان سے آپ کے ہاں گئے نواز شریف صاحب کے ہاں گئے بدلے میں ہم کو کیا ملا پتھان کو ٹوڑی ملا واز پریس صاحب گئے لاہور بدلے میں ہم کو کرگل ملا تو آپ تو لگاتار چھوڑا بھوگتے رہتے ہیں سر تو یقین تو نہیں ہے نا آپ کے ساتھ بات کیسے کریں کوئی گنجائش بنتی نہیں نہیں رشتے بہتر نہیں ہو سکتے آپ ان کو درست فرما رہے ہیں کیونکہ بہامی اعتماد ہی نہیں ہے یہ ایک ایسا ریلیشنشپ ہے جس میں کوئی اعتماد نہیں ہے تو یہ اس وقت تک اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ دہشتگردی یا کیونکہ دہشتگردی تو ہمارا بھی ایشو ہے ہمیں بھی کچھ کنسنز ہیں بھارت کو لے کر اصل وجہ تو جو ہے تناظر تو وہ جمہور کشمیر کا ہے انیس سو سنتاریس سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں کہ جمہور کشمیر کی وجہ سے ہم نے جنگی لڑی کارگل اگر ہوا تو بھی جمہور کشمیر کی وجہ سے ہے اور اگر بھارت نے نائنٹین ایٹی فور میں سیاشن پہ قبضہ کیا تو بھی جمہور کشمیر کی وجہ سے ہے تو تمام باتیں جو آتی ہیں وہ جمہور کشمیر پہ آ کے رکھ جاتی ہیں تو اس وجہ سے میرا تو یہی خیال ہے کہ جب تک جمہور کشمیر کا تناظر حل نہیں ہوگا باقی تو سارے پیریفرل ایشوز ہیں چاہے وہ انڈس وارٹس فٹی کا ہو باقی بھی جو چیزیں ہماری ہو رہی ہیں سر کریک ہو اور یہ بہت سے ایشوز ہیں اسی اصل جڑ جو ہے وہ جمہور کشمیر کا تناظر ہے تو جب تک وہ حل نہیں ہوتا اور بھارت کیونکہ بھارت نے ساری کشمیر ایکویشن کو بہت مشکل بنا جاتی ہے آپ سیزن ڈپلومیٹ ہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں جمہور کشمیر کا جو پورا معاملہ ہے وہ پاکستان کے دارے میں جا کر کھڑا ہوتا ہے جس ریاست نے جمہور کشمیر کی ریاست نے راجہ حریس نے ہندوستان کے ساتھ جو اکسیشن کیا وہ اکسیشن کہتا ہے کہ ایک بڑا حصہ پاکستان کے قبضے میں ہے پوری ریاست بھارت کے ساتھ ویلائے کر کے لیے آئی تھی جو قبضہ ہے وہ پیوکے کا ہے اگر کشمیر پہ بات ہوگی تو پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی بات ہوگی ہم پیوکے کی بات کریں گے نہ کہ جمہور کشمیر کیا ہندوستان کا سٹینڈ بہت صاف ہے اس میں کہیں کوئی کنفیوزن ہمارے ساتھ نہیں ہے بسکلی آپ بار بار اس کو ویوارد میں کھیجتے ہیں لیکن ہم سٹینڈ کے لحاظ سے بہت صاف ہیں نہیں آپ کا سٹینڈ کلیر ہے تو ہمارا بھی سٹینڈ بڑا کلیر ہے بھارت خود ہی لے کر گیا تھا اس مسئلے کو لے کر یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل یکم فرس جنوری نائنٹین فورٹی ایٹھ کو بھارت نے جو بے شمار قراردادیں ہیں یون سیکیورٹی کانسل کے اس کے اس پہ اگری کیا کہ وہ پلیبیسٹ ہولڈ کرے گا جمہور کشمیر میں تو ہم نے تو نہیں بھارت سے کہا تھا کہ آپ یون جائی اور قراردادوں پہ اتفاق کیجئے تو یہ تو پرس جنوری نائنٹین فورٹی ایٹھ میں بات کرنا ہوں آپ دراصل دکت یہ ہے نا باسی صاحب کہ پاکستان جس دور میں کھڑا ہے وہ پچاس کے دشک کے دور میں کھڑا ہے ملک بھی وہیں کھڑا اس سے آگے بڑا نہیں اور آپ سبوں کی سوچ بھی وہیں کھڑی آپ پلیبیسٹ کے بات کرتے ہیں جمہور کشمیر کے لوگ چناؤ کی بات کرتے ہیں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ساٹھ پرسن زیادہ لوگوں نے ویدہان صبح میں ووٹ دیا ہے لوگ صبح کے لیے اٹھان پرسن زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے آپ کا جو کشمیر کا حصہ آپ کے قبضے میں ہے وہاں کے حالات لگاتار خراب ہوتے چلے گئے وہاں کے لوگوں کو اس بات کی تکلیف رہتی ہے کہ ہم کیسے پاکستان میں رہ گئے وہاں کی آوازیں اب آتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو وہ آوازیں ہم تک پہنچتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ جمہور کشمیر ہندوستان کا اور پاکستان کے قبضے والا جمہور کشمیر دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے آپ نے وہاں نرک بنا دیا یہ سچائی تو ہے نے سر وہ تو آپ کہہ رہے نا لیکن اگر آپ قائم الدہدر کی قراردادی دیکھئے تو وہ میں بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ جو انتخابات ہوتے ہیں وہ پلیبسٹ کا نعمل بدل نہیں ہے سخت سے چوب نہیں ہے انتخابات جو مقبولہ جمہور کشمیر میں ہوتے ہیں ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں وہ نعمل بدل نہیں ہے وہاں ہم لو جانتے ہیں نظر جو حق خود ارادیت ہے کشمیروں کا اس سے آپ جان چھڑا لیں پاکستان بھی جان نہیں چھڑا سکتا اور آپ بھی نہیں چھڑا سکتے یہ کہنا کہ جی انتخابات ہو گئے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کے اس سے پہلی بھی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے رہے بلکہ اس انتخابات نے تو بڑے بادے طور پر ایک بیان دے دیا ہے کہ جی جو جمہور کشمیر کا مسلمان ہے جو نیشن تھیری رین فورس ہو گئی از ای میٹر ایفیکٹ اگر آپ دیکھئے کہ کس طرح مسلمانوں نے ایک پارٹی کو نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیئے اور ہندووں نے جو نون مسلم لوگ تھے انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیئے اور جو آر ایس ایس کا ایک پرانا آئیڈیا تھا ہندو طور کا جو سوارکر نے پیش کیا نائنٹین پوئنٹی اگر آپ اس کو دیکھئے تو بلکل یہ باضح ہو جاتا ہے باسد صاحب باسد صاحب سر سر آپ آپ ڈیپلومیٹ ہیں لیکن آپ نے عجیب ڈیپلومیٹی کھیلی ہے جمہور کشمیر کے چناؤں میں بی جے پی کو گھاٹی کے بھی تربی اچھا خاصا ووٹ ملا ہے جمہور کشمیر کے چناؤں میں سب سے زیادہ ووٹ پرسنٹیز تیہتیس پرسنٹیز زیادہ ووٹ بی جے پی کیسے میں سر جمہور کشمیر کے عوام نے گھاٹی کے بھی تربی بی جے پی کو ووٹ دیا ہے سٹیٹوں پر مجھ جائیے اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس یہ دونوں گھٹ بندن تھا جس کو وہاں ووٹ ملا ہے لیکن لوگتنٹر میں یہ ہوتا ہے ووٹ پرسنٹیز پر آپ جائیں گے تو بی جے پی بہتر ہے سر ہمارے یہاں ستنی ایسی نہیں ہے ایسی ستنی میں واجت کیسے ہوگی سر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہور کشمیر آپ کا جو بھی آئیڈیا ہو آپ ٹوئنٹی سیکنڈ فیبری نائنٹی نائنٹی فور کی پارلیمنٹ کی جو آپ یہ قرارداد ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو پھر بھی جمہور کشمیر ایک تنازعہ تو ہے نا آپ اس کو جس طرح بھی دیکھتے ہیں ہم جس طرح بھی دیکھتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے تو کہیں نہ کہیں آکے ہم نے اس کو سیٹل تو کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد جمہور کشمیر ہیں وہ آپ کا حصہ ہے تو پھر بھی تو ہے بات تو کرنی ہے نا اس مسئلے کو صورت کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں اسی مسئلے پہ تنازعہ پہ بات کرنی ہے جب یہ تنازعہ حل ہو جائے گا آپ کے ہماری اور کشمیریوں کی سیٹسپیشن کے مطابق تو پھر سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے لیکن آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے آزاد جمہور کشمیر بھی آپ سے لینا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کشمیر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں ہے پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھارال آپ کی جو بھی پوزیشن ہو اور پاکستان کی جو بھی پوزیشن ہو آپ کہتے ہیں کہ آزاد جمہور کشمیر بھی آپ کا حصہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں اخواہ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پلیبیسٹ ہونا چاہیے تو ایک اختلاف تو پیدا ہو گیا نا اب اسی کو صورت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں یک جا ہونا پڑے گا بیٹھ کے پہلے اس تنازع کو حل کرنا پڑے گا باقی تو سارے ایشیوز خود بخود صور ہو جائیں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ بھارت کی جو پوزیشن اس میں اتنی انہیرل کانٹرڈکشنز ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیتی کہ کس طرح بھارت اس اس تعلق کو بازی صاحب پوزیشن انڈیا کی بڑی صاف ہے آپ سمجھتے ہیں سمجھدار ہیں انڈیا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کی گولی چلے گی تب تک بات نہیں ہوگی یہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے دکت آپ کے ہیں یہ بھی ہے کہ بات کس سے کی جائے جو حکومت ہے اس سے بات کی جائے یا جو آپ کی نظامیاں ہیں فورس اس سے بات کی جائے یا کٹرپنتی ہیں اس سے بات کی جائے آپ کے پردھان منتری شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ رشتہ تو خراب عمران خان نے کر دیا انہوں نے موڈی جی کے بارے میں کچھ ایسے بیان دے دیئے کہ ان کو بات بری لگ گئی تو عمران خان کو آپ کے پردھان منتری گھسیٹ لیں پردھان منتری عمران خانہ ہے تو آپ کے پی ایم کو گھسیٹ لیں فورمہ پی ایم کو تو آپ کے ہاں اتنے سینٹرز ہیں باتچیت کی جائے کی گئی باتچیت آگے بھی کام کرے گی پتا ہی نہیں چلتا ہے نہیں یہ تو ہمارے یہ تو ہمارے انٹرلر معاملات ہیں اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی کانگریس کچھ بات کرتی ہے بی جے پی کچھ بات کرتی ہے تو یہ تو سیاستدان یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں تو اس سے ریاستوں کی جو پولیسیز ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتی آپ کے ہاں بھی میں بہت سی سٹیٹمنٹس آپ کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ کانگرس کو اور نیشنل کانفرنس کو صبح شام بی جے پی الیکشنز کے دوران آپ لوگ کرٹیسائز کرتے رہے کہ آپ پاکستان کی پولیسیز پر سرو کر رہے ہیں تو یہ باتیں کوئی اس کو اتنا سیریسٹی مت لیں آپ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر دونوں ممالک نے آگے بڑھنا ہے تو میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جمع اور کشمیر بنیادی ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور بھارک کے درمیان باقی جو چیزیں ہیں یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں پہلے بھی ہم کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کرتے رہے ہیں پہلے بھی ہم کنڈیوسیو انوارمنٹ بناتے رہے ہیں لیکن معاملات آگے بڑھتے نہیں ہیں ہمارے بھی کچھ تحفظات ہیں آپ کے بھی کچھ تحفظات ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اور ہمیشہ سفارتکاری میں کمپرومائزز ہوتے ہیں بھارت چونکہ اس وقت بھارت نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے کشمیر پہ تو اب بنیادی ذمہ داری بھارت ہی کی ہے کہ وہ اس ڈیڈ لوگ کو توڑے اور کشمیر پہ بات کرے باقی سارے تنازیات یہ کرکٹ وغیرہ یہ ساری فروئی باتیں ہیں پیریفرل باتیں ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو سنجھتا ہوں کہ ہندوستان بڑا ملک ہے سر سنیے نا ہندوستان بڑا ملک ہے ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات شروع کرے آپ آتنکیوں کو پاس اپنے ہاں پالیں گے یہ حافظ سعید آپ کے ہاں رہے گا مسعود اظہر آپ کے ہاں رہے گا لشکر طیبہ آپ کے ہاں جیشہ محمد آپ کے ہاں حضب المزاہدین آپ کے ہاں ان سبوں کو پال پوس کر کے ہندوستان میں آپ خون خرابہ کرنے کے لئے بھیجیں گے اور پھر آپ ہم سے امید کرتے ہیں کہ بات چیت بھی ہو یہ کیسے ہوگا سر آپ پال پوسٹ کرتے ہیں آپ ایفیٹی ایف کے دارے میں رہتے ہیں گریلیس میں رہتے ہیں آپ آتنکوادی سنگٹھنوں کا ساتھ دینے اور دنیا میں آتنکواد کی خلاف لڑائی لرنے کی خاطر آپ کی میں جتنی خراب ہے کہ آپ بار بار ایفیٹی ایفی گریلیس میں رہتے ہیں آتنک کو پناہ دے کر کے ہندوستان سے بات چیت کیسے کرنا کا تعلق یہ تو پاکستان نے بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں حضر مجاہدین کی جہاں تک بات ہے وہ تو حضر مجاہدین تو بین الاخوامی قانون کے تحت ایک لیجٹی میٹ سر حافظ سعید مسعود اظہر انٹرنیشنل ٹرریس ہیں انٹرنیشنز دیکلیئرڈ یہ لوگ حفظ خدرادیت کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل رام میں اس قسم کی آرگنائزیشنز اس کو بالکل اجازت ہے کہ وہ آمد سٹرگل بھی کریں آپ اس کو دہشتگردی کہتے رہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا باسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سب ہمارے یہاں جو ہیں نا بہترین کام کرنے کے لیے ہیں جتنے آتنکوادی سرگنا ہے باسی صاحب یہ دہشتگرد بھارت میں آتنکی واردات کو انجام دیتے رہیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہندوستان چاہے تو آگے بڑھ جائے ہندوستان کی حکومت کہہ چکی ہے کہ نہ ہم کشمیر پہ بات کریں گے نہ پاکستان سے بات کریں گے ہم کو پتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے وہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا ہے وہ لینا ہے اور جو ویدھان صبح کشمیر کی ہے اس میں اس قبضے والے پاکستان کی سیٹیں بھی خالی چھوڑی جاتی ہیں سر میں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کوئی صورت نہیں بنتی جب تک جمع اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا کوئی صورت نہیں بنے گی that is for sure باقی ہم آپ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے اس طرح ہی ہسٹلیٹی رہے گی اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ بھارت بحیثیت ایک بگر کانٹری ساؤت ایشیا میں کیا وہ اس کا دل بھی اتنا بڑا ہے کہ وہ جمع اور کشمیر میں آگے بڑھ کر اس تنازع کو حل کرے جو پچھلے پچھتر سالوں سے ہمارے تعلق کو آگے بڑھنے نہیں دے سر ایک ہی بات گرٹ لگائے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بھارت تیار ہے لیکن سونر اور لیچر لوگوں کو آپ اس کی فریڈم کو کس حد تک سپریس کر سکتے ہیں ایک وقت آتا ہے دیکھیں نی اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے تر تالیس ہزار کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں کیا وہاں پہ سکون آ گیا عمل آ گیا نہیں آیا اور یہ معاملات وہاں بھی چلتے رہیں گے اور کشمیرے بھی چلتے رہیں گے اس وجہ سے بھارت کو میرا خیال میں انٹرسٹیکشن کی ضرورت ہے ریفلیکشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاملات کسی طور آگے چلے اور ہم ایک نارمل اچھے انسائیوں کی طرح رہیں یہاں بھی اکنومک کوپریشن ہو کنیکٹیویٹی ہو حالات نارمل ہو لیکن اصل آپ کے ہاں دراصل آپ ایک ہی جگہ رک گئے ہیں پاکستان کشمیر 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 اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ پیو کے ہی ہندوستان کے لیے مددہ ہے بات ہوگی تو پیو کے پہ ہوگی اور اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ ہمارے ہاں دیکھیں کہ ڈیولوپمنٹ کا وقت جی ٹوینٹی کے بیٹھ کے جمہو کشمیر ہو ہوتی ہے سینیما گھر جمہو کشمیر میں کرکٹ میچے جمہو کشمیر ہو ہوتے ہیں لال چوک پہ رات تک وہاں جلسہ ڈیولوپمنٹ ورکس ہیں گاندربل میں آپ نے آتنگوادی واردات کروا دیا تو ترقی جو ہے وہ ہمارے ہاں بہترین چل رہی ہے جو قبضے میں ہے اس کو آپ چھوڑیے وہاں آپ نرک مت بنائیے یہی تو ہندوستان کہہ رہا ہے آپ پیچھ اٹیے راستہ کیا ہے یہ تو آپ کا ویو پوائنٹ ہے اگر مقبوضہ جمہو کشمیر میں حالات اتنی اچھے ہیں تو پھر وہاں پہ لاکھوں کے حساب سے وہاں سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں وہاں پہ جو کالے قوانین ہیں چاہے وہ یو اے پی اے ہو پبلک سیفٹی ایکٹ ہو ڈسٹرپٹ ایلیاز ایکٹ ہو یہ سب ایف سبا ہو یہ سب کیوں ہیں آپ لوگ ڈی میلیٹرائز کیوں نہیں کرتے آپ لوگ اسٹیٹس اسٹیٹ جو اسٹیٹھوٹ ہے وہ کیوں نہیں دیتے یونیٹریٹریز میں آپ نے کیوں کر دیا تو یہ جو آپ کا کہنا ہے نا کہ ہمارے حالات بہت اچھے ہیں محاضرت کے ساتھ اور بڑے عدد کے ساتھ آپ ہمارے عزار جمہو اور کشمیر میں مظفر آباد میں یا میر پور میں اس طرح فوجیں نہیں گھومتی جس طرح آپ کے ہاں صرف نگر میں گھومتی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ عزار جمہو اور کشمیر میں کوئی ایسا اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ عزار جمہو اور کشمیر میں الحمدللہ ایسے حالات نہیں ہیں جو مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں اب آگے راستہ کیا ہے راستہ دیکھی ایک ہی ہے راستہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مالک کو بیک چینل پہ گفتگو کرنی چاہیے یہ جو فارمل اسٹرکچر ڈائلاؤگ ہے نا یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے ہمارے دونوں مالک کی پوزیشنز ہیں بیک چینل پہ ڈسکشن ہو اور ٹھیک تھاک ڈسکشن ہونی چاہیے آپ بھی اپنی باٹم لائنز ہمارے سامنے رکھیے ہم بھی آپ کو اپنی باٹم لائنز بتائیں گے اور پھر سفارتکاری میں جس طرح ہوتا ہے ایک بیش کا راستہ ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو بھی منظور ہو ہمیں بھی منظور ہو اور کشمیوں کو بھی منظور ہو ایسا راستہ نکل سکتا ہے کیونکہ ڈپلومسی is the art of the possible اگر ہم دونوں مل کر کام کریں گے اور یہ political willingness اگر desire ہوگی تو یہ معاملات خود تیہے ہو جائیں گے لیکن اگر political desire ہی نہیں ہے اور flexibility compromises کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے باہت صاحب ایک سوال ہے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں آپ کو کشمیر دونوں جو پاکستان قبضے والا کشمیر ہندوستان کشمیر دونوں کے حالات پتہ ہیں پھر بھی آپ سچ نہیں بول پا رہے ہیں لیکن ایک بنیادی سوال آپ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں بھارت نے اتنی forces کیوں ڈپلوئے کی ہیں ہمارا جو ہماری جو سرحد ہے وہ میامار سے لگتی ہے بانگلہ دیش سے لگتی ہے نیپال سے لگتی ہے بھٹان سے لگتی ہے یا ان کے چائنہ سے لگتی ہے اور پاکستان سے لگتی ہے ہماری force کی تیناتی باقی جگہوں پر نہیں ہے جمہو کشمیر میں کیوں ہے یا راجستان میں کیوں ہے گجرات میں کیوں ہے کیونکہ آپ ہیں پڑوسی آپ ہیں ہماری مسئبت ہمارا سردر آپ ہیں آپ کے چلتے ہم تیناتی بڑھانی پڑتی ہمیں اپنے لوگوں اور اپنی زمین ملک ان دونوں کی حفاظت کرنا ہے اور آپ اس میں بہت بڑی ارچن ہیں پرابلم ہیں اس لیے ایسا ہے یہ آپ کی جو فوجیں ہیں نا وہ صرف بورڈر کروس لوسی پہ نہیں ہیں بلکہ شہروں کے اندر ہیں اور جہاں تک آپ نے یہ ذکر دیا دہشت گردی کا ہمارے ہاں بھی ایشیوز ہیں کمانر کلبوشن جادیف کو ہم نے پکڑا اور دنیا کے سامنے ہم نے ڈوزیرز ہی پیش کی ہے ہمیں ہی معلوم ہے کہ آپ کس طرح بی ایلے گلوجستان ڈیبلیشن آرمی ہو باقی جو ٹی ٹی پی ہو کس طرح پاکستان بھارت ان کو فنڈ کرتا ہے کس طرح ایکسٹر ٹیریٹوریل کلنگ کرتا ہے بھی تو آپ کینیڈا کے حالات دیکھیں گے آگے کیا ہوتے ہیں ایو ایس او اور بھارت کے بھی حالات جس طریقے سے آپ نے پنون اور نیجر وغیرہ کو نیجر کو قتل کروایا تو یہ بات مت کیجئے آپ کے کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے اب بھارت آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے ان تمام معاملات میں اور پاکستان میں بھی جو آپ لوگوں کی انٹرفیرنس ہے سیٹ پیک کے خلاف دوچستان کے خلاف اس میں بھی آپ ایکسپوز ہو ہی جائیں گے تو بھارت یہ آپ کا ایک نیریٹیو ہے باستی صاحب کینیڈا میں پاکستان میں ہندوستان کے دشمنوں کا صفایہ ہو رہا ہے تو کوئی نے کوئی سننے سر کوئی نے کوئی کری رہا ہے اگر الیمنیشن آف ٹرریسٹ ہے تو سر ہے نا اس میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ٹرریزم کو ہم پناہ نہیں دیتے نا ہم تو الیمنیشن میں جاتے ہیں اور ہم ایکسپوز نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہی کر رہے ہیں تو ہم اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ ہم کہیں بھی اپنے دشمنوں کا الیمنیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ دراصل جو کرتے ہیں سر وہ دنیا میں آتنکوات کو پناہ دیتے ہیں سر میرے پاس سمیہ کی تنگیہ باسی صاحب لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا جورنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے تھانکو سر تھانکس لوڑ سر ارسط میں آج اتنا ہی میری آپ کی ملاقات کل پھر ہوتی ہے تب تک لیدیجے ویدہ نمسکار وہ آدھا حصہ جس کے بغیر سچ پورا نہیں ہونا وہ ہے اردھ ست